آج ہم لوگ ربر پلانٹ کی بات کریں گے یہ پودھا بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے پتے تھورے موٹے اور شائنی نظر آتے ہیں جو دیکھنے میں بلکل ربر کی طرح لگتے ہیں ربر پلانٹ میں دھیان دینے والی بات بس یہ ہے کہ اس میں پانی تب ہی ڈالیں جب گملے کی مٹی سوکھی دکھے کیونکہ اس کو کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے روز روز پانی دینے سے بچیں ورنہ ضروں میں ادھک نمی ہونے کے قارن پودھا خراب ہو سکتا ہے اس کے پتے کو بیچ بیچ میں سپری اور کپرے کی مدد سے ساف کر دیں جیسے میں کر رہا ہوں اس سے پتے کی چمک بھر قرار رہتی ہے اگر ہم بات کریں اس کے خاد کی تو آپ تین مہینے میں ایک بار اس میں سری ہوئی گوبر کی خاد یا کوئی بھی ورمی کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں خاد ڈالنے سے پہلے مٹی کی گنائی کر لیں اور اس میں خاد ڈال کر اچھے سے پانی ڈال دیا کیجئے تو دوستوں آپ بھی ربر پلانٹ لگائیں اور اپنے روم، ہال اور بالکنی کی شوبہ برہائے